السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تصوف کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے تزکیہ نفس کے صوفیانہ طریقوں کے بارے میں اہل تصوف یعنی صوفی حضرات تزکیہ نفس کو اپنی تمام تر کاویشوں اور کوششوں کا محور و مرکز قرار دیتے ہیں سینٹر قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تصوف کا یہ پورا نظام ہی اس لیے مقرر اور وضع کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے تزکیہ نفس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ انسانی شخصیت کو اخلاقی برائیوں سے پاک کیا جائے اور اس میں موجود نیکی کے دائیات یعنی موٹیوس کو ترک کی دی جائے تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ تعالی کی فرمبرداری میں بسر کر سکے تزکیہ نفس کے لیے سوفیہ کچھ مقصوص طریقہی کار وضع کر رکھے ہیں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ تزکیہ نفس کے مقاصد کیا ہے سوفیہ حضرات کی نظر میں سوفیہ کی نظر میں اخلاقی وجود کی تطہیر اخلاقی وجود کی تطہیر تطہیر و تذکیر تطہیر کرنا تصوف کا ایک بنیادی مقصد ہے اس سے بھی پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی اخلاقی خرابیاں ہیں جن کے خاتمے کے خاتمے کو اہل تصوف اور صوفیہ اپنا مقصد بناتے ہیں اور وہ کون سی اخلاقی خوبیاں ہیں جنہیں وہ لوگوں میں پائدہ کرنا چاہتے ہیں انسانی نفسیات کی ان تفصیلات کو سب سے زیادہ نہائیت خوبی اور شرح وضاحت کے ساتھ مشہور صوفی عالم امام محمد گزالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم الدین علوم الدین کی تیسری اور چوتھی جلد میں بیان کیا ہے بعد کے صوفیہ اور علامہ نے انہی سے استفادہ کیا ہے اور یہ ایک لمبی بحث ہے ہم صرف اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ ترجمہ مولانا ندیم الواجدی کے اردو ترجمے سے مدد لیتے ہوئے اسے مزید آسان بنانے کی کوشش کریں گے اور جہاں پہ کوئی کنفیوجن ہوگا تو وہاں پہ اصل عربی عبارت کی طرف رجوع کریں گے گزالی بیان کرتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر کچھ ظاہری آزا ہوتے ہیں جنہیں وہ جوارے کہتے ہیں جیسے ہاتھ پاؤں آنکھ وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ باطنی اور پوشید آزا بھی ہوتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے مگر انہیں ہر شخص محسوس کر سکتا ہے ان میں خواہشات گصہ اور اکل شامل ہیں خواہشات سے مراد وہ تمام تقاضے ہیں جو اندے ہوتے ہیں اور ہر صورت میں اپنی تکمیل چاہتے ہیں مکمل ہونا چاہتے ہیں ان میں بھوک پیاس نیند جنسی خواہش احساس تحفظ دوسروں پر برطری کی خواہش سبی شامل ہے گصہ سے مراد گیزو گزب شجاعت اور دفاع کا دعیہ موٹو ہے انسانی جسم میں ایک قوت ہے جو اس پوری شخصیت کو کنٹرول کر رہی ہے اگرچہ اس کا مسکن دماغ ہے مگر اسے صوفیہ کی اسطلاح میں قلب کہا جاتا ہے اسے جدید سائکولوجی کی اسطلاح میں جدید نفسیات کی ٹرمنالجی میں انا ایگو بھی کہا جاتا ہے گزالی لکھتے ہیں کہ لکھتے ہیں قلب کے دو خادم یعنی گصہ اور خواہش جب اس کی پوری طور پر اطاعت کرتے ہیں تو راہی سلوک میں اسے ان سے بڑی مدد ملتی ہے وہ انہیں بہترین رفیق سفر اور بیلوس اور مخلص مددگار تصور کرتا ہے کبھی یہ دونوں خادم نافرمانی اور بگاوت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کی اطاعت کے خود اسے اپنی اطاعت پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں لیکن کیونکہ قلب کے صرف یہی دو خادم نہیں ہیں بلکہ اور خدام اور آوان ہیں اگر خواہش اور گصہ آمادہ بگاوت ہو جائے تو قلب کو مایوس نہ ہونا چاہیے بلکہ دوسرے خدمتگاروں سے مدد حاصل کرنی چاہے گصہ اور خواہش گصہ اور خواہش کبھی کبھی شیطان کی جماعت سے جا ملتے ہیں اگر اس نے اللہ کے گروہ سے مدد نہ لی اور اپنے نفس پر گزب اور شہوت کی فوجوں کو گلبہ دیا تو وہ یقینی ہلاکت اور زبردست خساری کی طرف گامزن ہیں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے ان کی اقل خواہش کے تابع ہے کیونکہ وہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ہیلے تراشتی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی خواہشات اقل کے تابع ہوتی ہم چند مثالوں سے اس نکتے کی وضاحت کرتے ہیں فرض کیجئے کہ انسانی شخصیت اپنی مالک اور دارل حکومت میں بادشاہ کی حیثت رکھتی ہے بدن اس کی مملکت مستقر اور دارل حکومت ہے تمام آزا و جوارے کی حیثت وہی ہے جو شاہی عملی کی ارکان کی ہوتی ہے قوت اقلیہ اس کا مخلص وزیر ہے قوت گزب اس کا باڑی گارڈ اور کوتوال ہے دشمنوں سے بادشاہ کی حفاظت اس کے فرائز میں شامل ہے خواہشات اس کا وہ بدخلق ملازم ہیں جس کے ذمہ اہل شہر کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے یہ شخص انتہائی جھوٹا فریبی دوکہ باز اور خبیص ہے بظاہر خیرخا نظر آتا ہے لیکن اس کی خیرخائی کہ پردے میں زہر حلال اور سمی قاتل ہے مخلص وزیر کی رائے اور تدبیر سے اختلاف کرنا اس کی عادت ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ اس کی مخالفت نہ کرتا ہو اس صورت میں اگر بادشاہ اپنے وزیر کی تدبیر پر عمل کرے اس سے مشورہ حاصل کرے اور اس خبیص گلام سے اعراض کے ذریعے یہ ظاہر کرے کہ حکومت کے حق میں اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے نیز کوتوال شہر کی بھی نیز کوتوال شہر کی بھی تعدیب کرے کہ وہ اس بدزن وہ اس بدباطن گلام اور اس کے پیروکاروں پر نظر رکھے اگر وہ کسی غلط کام میں مشغول ہو تو انہیں سزا دے امید یہی ہے کہ اس صورت میں گلام سرکشی نہ کر سکے گا اور بادشاہ کا مغلوب و محکوم بنا رہے گا اور حکومت نہایت عدل اور نظم کے ساتھ چلے گی اسی طرح اگر نفس اکل سے مدد حاصل کرتا رہے اور کبھی گذب کے محافظ کے ذریعے خواہش کے گلام پر کاری ضرب لگاتا رہے اور کبھی گذب کے گلبے کو کم کرنے کے لیے خواہش سے مدد چاہتا رہے تو اس کی صلاحیت اعتدال پر رہے گی اخلاق بہتر رہیں گے اور اگر اس طریقے سے اعراض کرے گا تو ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا انسانی شخصیت میں موجود انہی قوتوں کی باہمی کشمکش کو گذالی اس طرح بیان کرتے ہیں انسان کی تخلیق و ترکیب میں چار چیزوں کی آمزش ہے ملاوٹ ہے اس لئے اس میں چار طرح کے اوصاف جمع ہے درندگی، حیوانیت، رہبانیت اور شیطانیت یہ چار اوصاف ہے درندگی، حیوانیت، ربانیت اور شیطانیت ربانیت ہے اس اعتبار سے جب اس پر گصہ کا گلبہ ہو تو وہ درندوں کے افعال جیسے دشمنی، بھگز، مارپیٹ اور گالی گلوچ کا ارتکاب کرتا ہے جب اس پر خواہشات کا گلبہ ہو تو وہ حیوانوں کے افعال یعنی لالچ، حوص، تمہ اور حسد کا ارتکاب کرتا ہے چونکہ اس میں ربانیت یعنی خود کو بلند سمجھنے کی خواہش پائی جاتی ہے اس لئے وہ اپنے لئے ربوبیت کا دھاوہ کرتا ہے اسے فوقیت، تکبر، دوسروں پر برطری، خاص ہونے کا مقام اور منفرد ہونا پسند ہے عبودیت، انکسار اور محکومیت ناپسند ہے اسی لحاظ سے وہ یہی چاہتا ہے کہ تمام علوم سے واقف ہو علم کی طرف اپنی نسبت اسے محبوب ہے اور جہالت کی طرف نسبت اسے ناپسند ہے وہ حقائق امور کے احاتے اور علم و معرفت کے حصول کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ تمام حقائق کا احاتہ اور مخلوق پر زبردستی کی برطری رب ہونے کے اوصاف ہے بندہ ہونے کی صفت نہیں ہے انسان گصہ اور خواہش میں درندوں اور جانوروں کے ساتھ مشترک ہونے کے باوجود قوت تمیز رکھتا ہے اس لئے اس میں ایک وصف مزید ہے جسے شیطانیت کہہ سکتے ہیں شیطان سرطہ پا شر ہے وہ اپنی عقل کو شر کی صورتوں میں استعمال کرتا ہے اور اپنی اگراز حاصل کرنے کے لئے مکرو فریب کا سہارہ لیتا ہے اور خیر کے محل میں شر کا بیچ بوتا ہے یہ شیعتین کے اوصاف ہے اور وہ لوگ بھی ان اوصاف میں شیعتین کی شریک ہے جن میں ربانیت شیطانیت ہائیوانیت اور درندگی کے اناثر پائے جاتے ہیں ان چار اوصاف کا مرکز قلب ہے گویا انسان کی خال میں بائک وقت ایک خنزیر ایک کتہ ایک شیطان اور ایک دانشور جمع ہے کھنزیر خواہشات کی علامت ہے یہ ناپاک اور بدباطن جانور اپنے رنگ یا اپنی شکل و صورت کی بنا پر برا نہیں ہے بلکہ اپنی ہرس و ہوس کی وجہ سے مضموم ہے یہی حال کتے کا ہے جو گزب کی مجسم شکل ہے درندوں اور کتوں سے اس لئے نفرت نہیں کی جاتی کہ وہ درندے یا کتے ہیں بلکہ ان سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں گایت درجے کی درندگی اور اداوت پائی جاتی ہے اس طرح انسان کے باطن میں درندوں کی درندگی اداوت اور گزب اور کھنزیر کی حرس اور تمہ پائی جاتی ہے درندہ گزب کو تحریک دے کر ظلم پر اور کھنزیر لالج کو ہوا دے کر فہش کاموں کے ارتکاب پر اکساتا ہے شیطان ان دونوں کو ایک دوسرے کی خلاف برسر پیکار رکھتا ہے کبھی حرس کو گزب کے خلاف اکساتا ہے اور کبھی گزب کو لالج کی مخالفت پر بھٹکاتا ہے نیز ان دونوں کی جبلی صفات کی تعریف و تحسین کرتا ہے کھنزیر کتے اور شیطان کے علاوہ چوتھی چیز عقل ہے جو کہ بمنزل دانشور کے ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ شیطان کی مکروفریب کو دفع کرے اور اپنی گہری بصیرت اور واضح نور سے اس کی چال بازی کا کلہ کمہ کر دے اور کھنزیر کی حوث کو کتے کے گزب کے ذریعے شکست دے اس لئے کہ گصہ سے شہوت ختم ہوتی ہے اس طرح کھنزیر کو کتے پر مسلط کر کے اس کی درندگی کا خاتمہ کرے اور کتے کو اپنی حکمت و تدبیر سے پابہ زنجیر اور پھرمبردار رکھے اگر یہ دانشور اپنی کوشش میں نہ کام رہا نہ شیطان سے ٹکرا لے سکا اور نہ کھنزیر اور کتے کو تابع کر سکا تو یہ تینوں خود اس پر گالب آ جائیں گے اور اسے اپنی سخت زنجیروں میں اسی طرح جھکڑ لیں گی کہ کوشش کے باوجود آزاد نہ ہو سکے گا بلکہ تا عمر ان کا ختمت گزار اور متی بن کر رہے گا اکثر لوگ اسی قید کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی تمام تر جد جہد پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ہے حیرت اس وقت ہوتی ہے جب یہی لوگ بد پرستوں کو اپنی ملامت کا حدب بناتے ہیں اور ان کی بد پرستی کا مزاک اڑاتے ہیں اگر ان کی آنکھوں سے گفلت کی دویز پردے اٹھائے جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ خود گیراللہ کی اطاعت میں مصروف ہے کبھی وہ کھنزیر کے سامنے سربسجود ہے اور کبھی کتے کے سامنے رکو اور قیام کی حالت میں ہیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان نفس پرستوں نے مالک کو مملوک آقا کو گھلام اور گالب کو مغلوب بنا دیا ہے گلبہ اور سیادت کا حق اکل کو تھا کھنزیر کتے اور شیطان نے اس کا حق چھین لیا اور اسے مغلوب و مکہور کر دیا اکل جب سرداری سے محروم ہو جاتی ہے تو ان تینوں اوصاف کی اطاعت رنگ لاتی ہے اور قلب پر وہ صفات محیط ہو جاتی ہے جن کا انجام ہلاکت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے کھائشات کی کھنزیر کی اطاعت سے بے حیائی، خباست، فضول خرچی، بخل، ریاکاری، بے عزتی، بےہودگی، لالچ، حوث، خوش آمد، حسد، کینہ اور دوسرے کی تکلیف پر خوش ہونا جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں گذب و گصے کے کتے کی اطاعت کے نتیجے میں بے رحمی، گلبی کی خواہش، خود ستائی، تکبر، خود پسندی، دوسروں کا مزاک اڑانا اور انہیں حکارت سے دیکھنا، برائی اور ظلم کا ارادہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں گذب اور خواہشات کے ان معبودوں کی اطاعت دراصل شیطان کی اطاعت ہے جس سے مذکورہ بالہ رضائل یعنی بری خصوصیات کے علاوہ مکرو فریب، حیلہ جوئی، دگا بازی، چال بازی، خیانت، گٹیا اور بازاری پن اور فہش کلامی جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اگر صورتحال اس کے برکس ہو اور شر کی تمام سرچشمی اور محرکات ربانی صفت کی حکمت عملی سے زیر ہو جائے تو قلب میں ربانی اوصاف، علم، ربانی اوصاف، علم، حکمت، یقین، حقائی کے اشیاء کا احاطہ امور کی معارفت، علم اور بصیرت کی قوت کے ذریعے دوسروں پر گلبہ، کمال علم کی بنا پر، مخلوق پر برطری کا حق جیسے ربانی اوصاف قلب کا احاطہ کر لیتے ہیں خواہشات اور گزب کی اطاعت کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ خواہش کے کھنزیر کو اس کی حدود میں قید رکھنے سے افت، کناعت، دلی سکون، زہد، خدا خوفی، تقوی، امبسات، حیاء، حسن سورت، خوشکل کی پیدا ہوتی ہے گزب کے کتے کو پابا زنجیر رکھنے سے شجاعت، کرم، عظمت، ضبط نفس، صبر، حلم و بردباری، افو، ثابت قدمی اور شرافت جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اس طویل اکتباس میں گزالی نے نہایت ہی خوبصورت تمثیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ تذکیہ نفس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اندھی خواہشات اور گیز و گزب کی قوتوں کو عقل کے کنٹرول میں لے آئے تاکہ اس میں نیکی کی صفات، صفات افت و اسمت، کناعت، دلی سکون، زہد خدا خوفی، تقوی، حیاء وغیرہ پیدا ہو جائے اگر اس کی خواہشات عقل پر غالب آگئی تو بے حیائی، خباست، فضول کھرچی، بکھل، ریاکاری، بے عزتی، بے ہودگی اسی طرح سے لالچ، ہوس، خوش آمد، حسد، کینہ اور دوسروں کی تکلیف پر خوش ہونا جیسے بدترین اوصاف انسان پر غالب آ جاتے ہیں اگر گیز و گزب کی قوت عقل پر غالب آ جائے تو اس کے نتیجے میں بے رحمی، گلبے کی خواہش، خود ستائی، تکبر، خود پسندی اور ظلم جیسی برائیاں جنم لیتی ہے جب عقل، شہوات اور گزب کی گلام بنتی ہے تو پھر یہ ان کے آلکار کی طور پر کام کرتے ہوئے مکروفریب، ہیلاجوئی، دگابازی، چالبازی، خیانت اور گڈیاپن جیسی چیزوں پر اتراتی ہے گزالی کی بیان کردہ ان مصبت اور منفی، نگیٹیو، پازیٹ اور نگیٹیو خصوصیات کی نویت ایسی ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر پورا پورا چپٹر اور آرٹکل لکھا جا سکتا ہے انہوں نے احیاء العلوم، علوم الدین کی جلد تین اور جلد چار میں ایسا ہی کیا ہے تذکیہ نفس کے یہ مقاصد ایسے ہیں جن سے دنیا کا کوئی بھی معقول شخص انکار نہیں کر سکتا ہے اس مقصد کے ان مقاصد کے معاملے میں اہل تصوف یعنی صوفیہ حضرات اور ناکدین تصوف یعنی تصوف پر تنقید کرنے والوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے درمیان اصل اختلاف ان مقاصد کے حصول کے طریقوں میں ہیں جن کو اب ہم بیان کریں گی اشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہونا تذکیہ نفس کے ان مقاصد سے ہٹ کر کچھ اور مقاصد ہے جو کہ وحدت الوجود سے متاثر صوفیہ کے ہاں پائی جاتے ہیں ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ انسان میں عربانی صفات کو اس درجے میں پیدا کر دیا جائے کہ وہ خدا کے ساتھ جاملے اس سے متعلق صوفیہ کے اکتباسات کا مطالعہ آپ وحدت الوجود کے کتابوں اور وحدت الوجود کے ریلیٹر جو بھی ٹاپکس ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں انسانی شخصیت میں بری خصوصیات کو ختم کرنے اور اچھی صفات کو پروان چڑھانے کی بارے میں ناکیدین تصوف صوفیہ سے پوری طرح متفق ہے مگر اللہ تعالیٰ کے وجود میں فنہ ہونے کے مقصد پر ناکیدین تصوف کڑی تنقید کرتے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں شریعت انسان کا تعلق خدا کے ساتھ جو جوڑتی ہے شریعت انسان کا تعلق تعلق خدا کے ساتھ جو جوڑتی ہے اس میں اصلی نصب العین اور مطمئ نظر یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر و باطن دونوں میں خدا کی صفات کی تقاضوں کے مطابق بن جائے شریعت میں بندے کے لئے کمال کا سب سے بڑا درجہ یہی ہے جو اقتصاب اور جدوجہد سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر کمال کا کوئی درجہ ہے تو وہ نبوت کا درجہ ہے لیکن وہ اقتصابی یعنی کوشش کر کے حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ وہ وہبی ہے یعنی بغیر کوشش کے عطا کی جانے والی چیز اللہ ہی نے جس کو چاہا ہے یہ مرتبہ دیا ہے لیکن جوگیوں اور راہیبوں کے تصوف میں بالخصوص اس تصوف میں جس کی بنیاد وحدت الوجود کی نظریے پر ہے مطمئنظر خدا کی صفات کی تقاضوں کے مطابق اپنی آپ کو ڈالنے کا نہیں ہے بلکہ خدا کی صفات کا مظہر بننے کا ہے اس میں مجاہدہ اور ریاضت کا اصلی مقصود یہ نہیں ہوتا کہ آدمی عبدیت کا کمال درجہ حاصل کر لے بلکہ سارا زور اس بات پر صرف ہوتا ہے کہ آدمی خدا کی صفات کا اس طرح مظہر بن جائے کہ قطرہ دریا میں زم ہو جائے اور دوئی اور تفرقہ کے سارے نشانات مٹ جائے اشرت قطرہ ہے دریا میں فنہ ہونا ہے ظاہر ہے کہ یہ مطمئنظر شریعت کے مطمئنظر سے ایک بلکل مختلف مطمئنظر ہے شریعت آدمی کو بندہ بنانا چاہتی ہے اور اس کا تذکیہ کا سارا جہاد اسی مقصد کے لئے ہوتا ہے برکس اس کے جو جوگیانہ تصوف میں یعنی جوگیوں کا جو تصوف ہے اس میں آدمی اپنی آپ کو الہ یعنی خدا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ساری ریاضت میں یہی گلت نکتہ نظر کار فرما ہوتا ہے اگر خدا کی شان تجرد اکیلا ہونا یعنی اکیلا ہونا ہے تو اس رہ پر چلنے والے اپنے اندر نکاح نہ کر کے تجرد کی شان پیدا کرنا چاہیں گے اگر خدا بے نیاز ہے تو یہ حضرات بھی بے نیاز بننے کی کوشش کریں گے اگر خدا مصرف ہے یعنی تصرف کرنے والا ہے تو یہ بھی مصرف ارواہ و قلوب بننے کیلئے زور لگائیں گے اگر خدا علیم و خبیر ہے تو یہ بھی گیب کے پردوں میں جانکنے کیلئے ترہ ترہ کے چلے اور مراقبے کریں گے اگر خدا شافی مطلق ہے تو یہ بھی چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ لگانے اور ان کے چھو منتر سے بھی مریض شفا پائے اور مردے جی اٹھے اگر خدا آگ اور پانی پر حکمران ہے تو یہ بھی پانی پر چلنا اور آگ سے کھیلنا چاہیں گے یہاں تک کہ اس راہ پر چلنے والے لوگ اگر شریعت کی پابندیوں کو قبول بھی کرتے ہیں تو اپنے مذکورہ بالا مطمئنظر ہی کی خدمت کی نکتہ نظر سے قبول کرتے ہیں ان کے خیال میں یہ پابندیاں اس مطمئنظر تک پہنچنے کے لئے ایک زینے اور سہاری کا کام دیتی ہے بالآخر ان کے ہاں ایک وہ منزل بھی آتی ہے جہاں یہ ساری چیزیں بندن اور ہجاب کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے اور حصول کمال مطلق کی رحمیں سبق روی کے لئے ان ساری پابندیوں سے آزاد ہو جانا ان کے ہاں ضروری ہو جاتا ہے اسلام نے تعلق باللہ کے اس نکتہ نظر کو بالکل غلط قرار دیا ہے اس نے تعلق باللہ میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا جس اصول کی طرف رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو صفات الہی کے تقاضوں کے مطابق بنائے مثلا یہ کہ خدا منعم یعنی نعمت عطا کرنے والا ہے تو بندے کو چاہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کا شکر گزار بندہ بنے خدا خالق ہے تو چاہے کہ بندہ اسی کے عمر و حکم کی اطاعت کرے خدا سمیو بسی تو بندہ اسی سے مانگے اور اسی پر بھروسہ کرے خدا قدوس پاک ہے خدا قندوس یعنی پاک تو بندے کو چاہے کہ اپنے ظاہر و بات دونوں کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنائے خدا آدل و طاقتور ہے تو چاہے کہ وہ ہر لمحہ اس سے ڈرتا رہے اور ظلم و نائنصافی کی ہر بات سے پرہیز کرے گرز خدا گرز خدا کی ہر صفت بندے کو گونا گاؤں گھون ذمہ داریوں اور بے شمار حقوق و فرائض کے بندنوں میں باندھتی ہے بندہ بندہ خدا کی صفات اور ان کی آئید کردہ حقوق و فرائض کے علم و عمل کی رحمیں جتنا ہی بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی خدا اس کا قرب بھی اسے خدا کا قرب بھی بڑھتا جاتا ہے اور اسی اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں بھی مشکل سے مشکل رہ اور نازک تر ہوتی جاتی ہے یہ تھی آج کی کلاس انشاءاللہ اگلی کلاس میں اہل تصوف کے ہاں ترس کے نفس کے طریقوں کے بارے میں بات کریں گے تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ